شو بیس کی دنیا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ اس کا مزا چک لیا اس کے لئے واپسی ممکن نہیں رہتی اچھا اس بات کے حوالے سے بہت سارے لوگ کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج کل تو آئے روز مختلف فنکاروں کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ شو بیس سے علیدہ ہو گئے اور مزید کام نہیں کریں گے تو trust me guys کہ ان قریب آپ ان کو واپس دیکھیں گے بھی اور ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اچھی نیوز سنیں گے بھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو continue کیا اس فیلڈ میں کیونکہ یہ ایسی دنیا ہے جس میں مشکت بھی بہت ہے تعریفیں بھی بہت ہیں اور تنقید بھی بہت ہے لیکن آپ کی presence ایک بر محسوس کر لی جائے تو آپ کے چاہنے والے بھی بہت ہیں ہمارے ساتھ جو آج صاحب موجود ہیں انہوں نے بہت آہستگی کے ساتھ بہت ہی دھیمے پیروں کے ساتھ اپنی موجود کی اتنے خوبصورت انداز میں ریجسٹر کروائی ہے کہ جس بھی رول میں آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو کوئی ایک نئی شخصیت ملتی ہے شروع دن کی ایزا کومیڈین ہم کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا لیکن ویڈ ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو ٹائپ کاسٹ ہونے سے بڑے خوبصورت انداز میں بچایا اور وہ ہوا کیسے یہ سفر انہوں نے کہاں سے شروع کیا اور کیوں شروع کیا یہ سب باتیں آج ہونے والی ہیں حسیب خان کے ساتھ السلام علیکم حسیب و علیکم السلام جی فرسٹ و فال تینکیو سو مچ فور یہ ٹائم آپ آئے اور آپ ساتھ گب شپ ہونے والی ہے نا جی ایم آنٹ بہت شکریہ اور آپ نے جہاں سے سٹارٹ کیا کہ واقع ہی یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ایک دفعہ آجائے تو وہاں سے جائے نہیں جا سکتا کہ آپ جب ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اچھا یار یہ میں یہ رول بھی کر سکتا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں ویرائٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے بالکل ایسا ہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں مطلب ہم جب ابھی بات کر رہے تھے ان یو منشنڈ کہ آپ کے فادر جو ہیں ان کا تعلق پولیس سے تھا ہر ایک شعبے کا ایک اپنا سرکل ہوتا ہے بالکل ایسی جی اور اپنا ایک مزاج ہوتا ہے سو والے صاحب نے اس نیوز کو کیسے ویل رسیف کیا تھا کتنا ویل رسیف اپنا چاہیے کہ آپ اپٹنگ کرنا چاہتے ہیں اببہ نے جی ویل رسیف تو نہیں کیا تھا نہ اس کو ویل ریفٹ کیا تھا اببہ نے اس کو پکڑا تھا اور مجھے مارا تھا جی مار پڑی تھی اور اس بات پہ کہ میں نے تمہیں ٹیچر بنایا تھا پروفیسر کہ تم پڑھاؤگے اور کام کروگے تم کن کاموں میں چلے گئے ہو ٹھیک ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے اپنے آپ کو کیسے کھلاوگے اپنے بچوں کو کیسے کھلاوگے یہ سب کچھ انہوں نے بات چیت کی تھی تو پھر ایک جسرا جب میں نے 3 ڈیڈیٹس دیکھی تھی ہے 3 ڈیڈیٹس میں جب وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے انجنیرنگ نہیں آتی اس سے کچھ سال پہلے میں نے وہ چیز پہلے اپنے گھر میں ہوتی دیکھی تھی اور میں نے ان کو کہا تھا کہ میں پڑھانا نہیں چھوڑوں گا لیکن مجھے اجازت دے دیں کہ میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو پھر میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں اور صرف اس بات کے اوپر کہ یہ نہ ہو کہ تم بعد میں ہمیں کہ آپ نے مجھے یہ چیز نہیں کرنے دی تو اگر تم اچھے ہوئے تو تم خود بخود اپنی جگہ بنا لوگے ورنہ واپس تمہارے پاس ایک ہے ایک ٹیچنگ ہے ٹیچنگ ہے ٹیچنگ تم نے نہیں چھوڑنی تو میں نے صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک اور پھر 4 بجے سے لے کر اور پھر 10 بجے تک میری یہ شوٹنگ کا وہ ہوتا تھا جاتن بان ہم جاتے تھے گپ شپ لگاتے تھے اور ہمارا ایک دن دو دن کے اندر ایک اپیسوڈ شوڑ ہوتا تھا جی دو ہزار روپیہ اچھت پندرہ سوڈ روپیہ دو ہزار روپیہ ملتے ہوتے تھے تو آپ لوگ بہت خوشی تھی کہ چلے ہم ٹی بی پیاریں اور اس وقت یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی پیچانتا کیوں نہیں ہمیں کہ ہمارے اتنا تو ہم نے سو اپیسوڈ کر لیا جانس بارڈ کے ہمیں کو پیچانتا نہیں ہے جانس بارڈ کے اندر ایک اپنے وقت سے بہت پہلے تھا جی جی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ پہچانتے تھے کیونکہ بہت سارے چینل کی بھرمار نہیں تھی اب یہ کے لئے اتنے سارے چینل کہ اگر کبھلوالا کوئی چینل بند کر دیتا ہے اور اس کو اچھا پرگم آ رہا ہے تو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اپنے سنترلی کو انلائن اداکاری سٹارٹ کیا اداکاری میں مجھے میری پہلی ریجسٹرر آپ کے حوالے سے وہ پیٹیوی کا دوہزار ساتھ کا پلے تھا اس کا نام تھا گڑا جی شاید صاحب نے مجھے شاید بڑھ صاحب نے ٹی وی پہ بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ اور میرے سے پہلے سرمت سلطان کہ ہم دونوں کے درمیان میں سے ایک چیز تھی کہ ایدر ہی اور آئے تو جب وہاں پہ گئے تو سرمت ماشاءاللہ اکنام انہوں کو سب کو جانتے سے انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کو جن صاحب سے ملاؤں گا تو آپ نے کوئی بات نہیں کرنی آپ نے صرف وہ بن کے ان کے سامنے چلے جانا تو میں صرف اس کے سامنے انہوں نے مجھے گیا تو میں اسی طرح ہی جا کے میں سامنے بیٹھا تو انہوں نے کہا جی یہ کون ہے وہ ہے بندہ جو کہ یہ کرے گا انہوں نے کہا کہاں سے لے کر آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ جی کہیں نہیں صریح ادھر ہے اچھا کہتے ہیں میں سمجھا کہ یہ واقعی ہی اس طرح کا ہے تو اس کے بعد پر شاید بڑھ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے دس دن ہے آپ نے دس دن کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور میں چھپ کر کے ایک جگہ پہ ایسے کر میں ایٹھا رہتا تھا اور مجھے لوگ آتے تھے اور مجھے بیچارگی سے دیکھتے کہ شاید یہ وہی آدمی ہے تو میں نے وہ دس دن جی اس طرح مجھے گزارے اور ایک ایسا play جس میں میرا کوئی dialogue نہیں تا جب آپ کی مجھے میں رہا نہیں تا اب بچم میں اس وقت بانا سوپ куда جس بشتا ہے اور وہ میرا پہ ہی تھا تو اس کے بعد پہ پہتا ہے اور میں ایسا کی مجھے یاد پہتا ہے اس کے بعد مجھے مکشہ تاوامن اس کے بعد مجھے ہی ہیں چاہتے طرح کہ یہ شکریف نہیں ہے یہ ہم سطر کرنیا آپ کی کھانی ایک رہا ہے اس کی اس کے قاستران میں یہ آبراک آدمیا ہے کہ کمپنی چاہتے ہیں جب برلیانتا ہے وہ شاید بٹساب کا ایڈیا تھا شاید بٹساب ہی اسی طرح ہی لے گئے اور انہوں نے مجھے آگے دکھایا مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس وقت تو میرے حساب سے وہ انہوں نے مجھے بولایا اور میں فرس ٹائم شاید ہم کھوجی اس کا سٹارت ہوا تھا اور پی ٹی بی پر چل رہا تھا لیکن مجھے نہیں کوئی جانتا تو میں پہلی دفعہ پی ٹی بی پر پی ایڈر ہوں میری انٹرنسیج تھی اسے پہلے وہ ایک کھوٹا تھا کہ ہم چاند ستارے وہ ایک پرانا تھا جس میں سارے بچے بیٹھے گانا گاتا گاتا میری وہ ہماری پہلی انٹریکشن میری وہ اس ٹائم پہ تھی اس ٹائم پہ تھی میں میں پی ٹی بی اپنے نام کے ساتھ انٹر ہوا تھا تو میرے ایک بڑی کہانی تھی کہ اچھا حسی برنچی چیز بتائیں آپ نے اپنا پڑھانے کا کریر دکھا ہے مجھبوری تھی کچھ پوری تھی اببہ سے بادا کیا ہوا تھا اوکے آلرائی چھیک ہے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بھائی ہے کبھی ایسا ہوا کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ پڑھانے کے ساتھ منسلک رہے ہیں ان کو اداروں نے سپورٹ نہیں کیا اگر میں اس کی بہتر مزال اگر میں کہوں تو ابراہل حق ہے he had to leave his job because of bulukari کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اچھا اپریشن نہیں پڑا I had the same feeling ki I was teaching at Acheson College and there was my head of department Rabia Mansour and they said that you are having a negative influence on our students because they were on the same time one was Inspector Koji and the other was T-Stroll ATB and I was wearing a shalwar kameez and I didn't wear a pincher for me these three things were very negative and they said that you are having a lot of influence on your shalwar kameez they are coming up into that you are an actor and my name was not put on me when people put a name on the teacher so I told them to tell them so that you can tell me what you are calling me so he called me or he called me or Inspector Koji so that was I used to love that thing but when I was removed from my house then I thought that my life was gone and I was removed from my house and I was removed from my 6 months and after that and after that, I came back and I had a few years I was interviewed for my interview and they said that which person you want to thank you کہنا چاہتے ہیں تو میں کرا بھی ہمانسور کو تھائنکیو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ایجیسن سے نہ نکلتا تو ای وڈ نوٹ ہاف بین دہ حسیق خان آئیم ٹوڈے تو میرے لئے وہ چیز تھی کہ شاید ایک اپرچونیٹی مجھے وہ ملی اور میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آیا چیز کمفرٹ زون سے باہر آنا بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں کہ آپ کو بہت آسانی سے چیز مل جاتی ہے آپ مجھے پتا لگا کہ چھے مہینے جب میں کچھ نہیں کر سکتا اب میں نے کہاں جانا ہے گاڑی کی کستے نہیں تھی بچہ بیٹا ہو چکا تو اس کے پیمپرز آنے سے اس کے بعد گھر میں اما ابا نے کہا کہ جی اتنے پچیس دار پیار میں گھر بے دیا کرتا ہوتا تھا تو بھائی بہن ہم لوگ کٹھے رہتے تھے تو وہ ان کے لحاظ سے سب کچھ تھا تو پھر ایک فلم آئی تھی جی کشف کے جو میں نے ایک کی اس وقت اس زمانے میں انہوں نے تقریبا ہزار اکارین ڈالر سے وہ مجھے ملا اور اس کے بعد پھر میں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگلیش پڑھائی یس اتنے پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگلیش پڑھائی میرے ساتھی اس وقت نیا نیا جیت کیا تھا سرفراز سوہیل تنویر امران فرد حمائیوں فرد شوہب بھائی تھے فرید بھائی کبھی کبھار رجاتے تھے انزمام بھائی ان کے ساتھ تھے اور ان کے لحاظ سے میں نے ان سب کے اور یہ ساب بچے تھے جن کو میں پڑھا رہا تھا اور ایک تن میں نے ان کو کوئی ایک ایسے دیا اور ایسے دے کر جب میں نے دیکھا تو ہمائیوں فرد اور امران فرد کی بہت خوبصورت رائٹنگ میں لکھی ہوئی تو میں نے ہمائیوں کو کہا میں نے کہا ہمائیوں سپیکنگ سکل جتنی اچھی نہیں ہے جتنی رائٹنگ سکلز ہیں تو میں نے کہا یہ کیسے کہتے سر ماشاءاللہ ہم دونوں کی بیگ میں جو ہیں وہ بریٹیشر ہیں تو میں نے کہا یہ ان سے لکھوا ہے تو میں نے کہا جی امریکہ جو زندگی میں کیا کروں گا ان نے کہا سر کیا فرق پڑتا ہے تو ان سے ان کو انگریزی سکھانا میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا آپ کو جو پیشنس ہے لائف میں وہ پیشنس بہت سیکھی اور وہ تین مہینے کا ٹائم ناشنال ٹریکٹ اکیڈمی میں میں ان کو پڑھانے جاتا تھا اب اب کنٹی نے کیوں نہیں کیا ان کے دانے کے لئے وہ ایک چھے تھے بھی ان کے لئے وہ کوٹس تھی جو ان کے معلوم چھے تھے وہ ان کے نے ان کے ہی پیشنس کے ساتھ تو ان کے لحاظ سے تو ان کے لحاظ سے سوہیل تنویر اس کا بیٹر یہ ملکہ سکل ان کے لئے بس کل اور اور شئروں کو بہت سکل ایک میک سی بہت سکتے ہیں میں کچھ سکتے ہیں میں بہت سکر ایک مجھے ہر ایک ایک آلوم ہو لیکن ایسا کہ ساکتون ہے ایک بریٹ تو فرائن بیٹیوپ بواب سے ہمزی لگے پاکسان کنٹلیویڈ سے روشت ہے کہ ان کی گروہم کے علاوہ لزارو گروہم بھی بھی تواجہ دے کیونکہ موقع ہر ویڈیوپ کو جگہ پر ویڈیوٹر ہی جو کیشہ دیں کہ ہمارے کنٹر سے ہمیں پر ایسا لگوین کرنا ہمیں چاہیے بلکہ جو اور ایک ان کو گروہم کرنا با دوسرا کو موٹیویٹ کرنا موڈیویشن جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی عام سی چیز ہے آپ اپنے پلیئرز کو جب تک یہ نہیں بتاتے نا کہ yes you can do it تو اس وقت ان کی وہ باڈی لانگویج بھی اس طرح نہیں ہوتی تو ای بلیف کہ آپ ان کو ایک چیز بتائیں that you are the best when you are the best تو آپ دیکھیں گے آپ کی ٹیم کیس طریقے سے آپ کی develop ہوتی ہے اور کہاں جاتے ہیں وہ ایک ایڈیا اچھا میں یہ تھوڑا سا چیز تو آپ کو ساکتے ہیں تو آپ کو ساکتے ہیں میں ہمیشہ چیز کہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں انجنیلی اور دکری کے لیے کوئی فیل نہیں ہے پہ لوگ دکھا لے کے بھیلیں تو آپ کسی بھی فیلد میں دائیں ہیں اگر آپ کسی بھی فیلد میں دائیں ہیں تو وہاں پہ موٹیویج خود ہونا پڑتا ہے کیونکہ نوانیس درہی تک سپورتا ہے میں آپ کو اس کی بات پہ گرید کروں گا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کام میں سکوپ نہیں ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو سکوپ اپنے کام کا خود ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لیڈ کریں فرم دا فرانٹ اور لوگ آپ کے فالوورز ڈیویلپ ہوں اگر آپ اپنے فالوورز ڈیویلپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت کامیاب انسان ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے آپ کو دیکھ کے آ رہے ہیں تو وہ سکوپ کوئی چیز نہیں ہوتی آپ خود سکوپ کریائٹ کرتے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے آتی ہے اچھا دنیا پیچھے آتی ہے آپ نے پیچھے آتی ہے آپ نے پیچھے آتی ہے اور آپ نے پولیس جوان کی فر سکس مانتھ جی سیمینہ جی میں آپ کو اپنے پیچھے آتی ہے مجھے میرے انکل کہتے ہوتے تھے کہ یار یہ کہتے ہیں یونیفورم بڑی سجدی ہے ماشاءاللہ جی اتنے سال سے اپنا مٹاپا مٹین کیا ہوا ہے تو میرے اتنے ٹائم سے لوگ انسان پتلے ہو جاتے ہیں تو میں اسی طرح ہی آ رہا ہوں جی تو وہ اس طرح سے چلتے چلتے لوگ مجھے میرے میں چینج اس طرح سے نہیں آیا کہ کبھی میں پتلا ہو جاؤں یا کبھی موٹا ہو جاؤں تو وہ اسی طرح ہی چلتا رہا تو مجھے وہ لگا کہ یونیفورم بھی میری اپنی میں نے سلوالی تو وہ ہر ڈرامے میں جہاں پہنتا تھا تو اپنی ہی یونیفورم سلوالتا تھا کیوں میں کسی اور کیوں کپڑ پہنوں تو وہ ہر جگہ جہاں پہ کوئی میڈم سمینہ کبھی کوئی پولیس والے کا رول ہونا حسیب کو کال کر دو وہ اپنی یونیفورم کے ساتھ آیا کہ جی چلے خط تو وہ اس طرح میں نے کیا اس لیے کی اپنے مجھے مجھے بڑا اچھا لگا جی وہ ایک بڑا مجھے دار چیز تھی اور میں نے جنگ جب ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سمینی آ رہی ہوتی کہ آپ کہاں جائیں اور زیادہ دوسرا امپریس بھی کرنا ہوتا ہے اور ان کے لحاظے جی میں نے تھانا جو لیا تھا وہ کنیٹ کے سامنے والا تھا جی تو میں نے کہا کہ چلے کوئی بات دی اسی طرح یہاں سامنے سے دے گے اور یونیفورم صرف گاڑی میں لٹکی ہوتی تھی اور شلوار کمیز پہن کے میں وہ اس وقت کالا پھلے شلوار کمیز پہن کے وہ اس وقت کالک پھلے شلوار کمیز پہن کے تو میں وہاں پہ بیٹ کے صرف وہ ہوتا تھا کہ چلے کوئی بات نہیں کہ یہ ہی ایک فیلنگ ہے کہ چلو یہ میں نے گین کیا ہے کہ پبلک سوفیس کمیشن کا امتحان پاس کیا ہے اور میں انسپیکٹر ہو گیا ہوں لیکن پھر اممہ کو پسند نہیں تھا اس لئے اس کو چھوڑ دیا اور پھر وہ لیکچرر کا بنائے جب لیکچرر بنا تو پھر اممہ کے کہنے کے اوپر اس کو سرائٹ دیا آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ کی خواہش تھی کہ آپ ہم ٹی وی کے دراموں میں آئیں اور یہ جو خواہش پوری ان کے جانے کے بات ہوئی اگر تھوڑا ریکال کرتے ہیں آپ کی موجودگی میں جتنے بھی اپنے پر فارمنسز دی آپ کی کون سی پر فارمنسز تھی جو کہ ان کو سب سے زیادہ پسند لگی ماں جی کو جی ایک تو یہ گڑا ماں جی کو بہت بڑا اچھا لگا اور ایک جی بھی دراما تا شاید اس میں میرے شاید کم سین تھے پانچ یا چھ سین تھے تو اس وقت درامے کا نام تھا سنگت تو میں اور سبا کے ساتھ سینہ ہے تو اممہ اور اببہ جب اممہ ریٹائر ہوئے تو وہ اکٹھے بیٹھے نا درامے دکھا کرتے ہوتے تھے دونوں کے دیے آٹھ سے نو بجے گا تو اممہ نے کہا رہے اور اممی نے تصویر کھینچی ٹی وی سے اور مجھے واتس اپ کی تو میں نے کہا ماں جی بڑی آپ ٹکنالوجی سیوی ہوئی ہے آپ نے بیٹے کی تصویر کہتی مجھے بڑا اچھا لگا کہ میرے بیٹے کی تصویر جو ہے وہ یہاں پہ آئی تو آئی سویٹ کے جی کیسا لگا کہتی مجھے بڑا اچھا لگا اور کہتی میں نے سب کو بتایا ہے بھی کہ سیب کا ڈراما آ رہا ہے تو سیب کا ڈراما دیکھو اور پونسے میں تو قسم ہے میں نے کہا ماں جی میں دو تین قسموں میں ہوں گا اس سے زیادہ نہیں ہے تو پھر اس وقت نے نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو اچھا ہے تو پھر رنگ ریزہ جب آیا جی اس کے بعد رانجہ رانجہ کر دے اور انکار تو یہ ان تینوں میں مجھتا ہے مجھے لگتا ہے تو اس وجہ سے چیزیں درہا تھوڑی سی میں جب ہی ہوتا ہے تو میں جذباتی اس بات پہ ہو جاتا ہوں کہ اگر اممہ ہوتی تو اممہ یہ والی چیز کو بہت انجوائے کرتی اببہ اس بات کو انجوائے کرتے تھے کہ یار تیرے بل بورڈز لگیں گے تو پھر میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور جب بل بورڈز میں اب ایم سی بی کے آٹ پہ جس وقت آتا ہوں اور میں اپنے آپ کو خود ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار اببہ اس وقت ہوتے نا یہاں پہ پتہ نہیں اببہ کیا چیز کہتے اور اببہ کس طریقے سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے جب میں زیرو تھا نا جی بالکل اببہ کہتے تھے میرا بیٹا ایکٹر ہے میرا بیٹا آتا ہے ایکٹنگ کرنے آتا ہے تو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا ہوا ہے کہ نہیں فلانے رامے میں آتا ہے اس کو دیکھو پتہ لگے گا کہ یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور میرے سامنے تو مجھے گالیں ہی دیتے تھے لیکن میرے پیچھے وہ ضرور ربا نیہا جی کو یہ چیزیں بتاتے ہوتے تھے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور میں جی جو مجھے بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے میں نے دوستی کا ایٹ کیا تھا جی جس میں وہ ایک گانا تھا جو اس کے لیے مجھے نور بخاری نے مجھے کہا کہ میں ایک چیز کا компلیمنٹ کروں گے بھی کہ تمہیں ڈانس کا پتہ ہے تو میں نے کہا نور کومنگ پروف یو یہ بڑا بڑی بات ہے کہ چلو ہلکی آنچ پہ میں بھی ناچ نہیں ہوں تو ہلکی آنچ پہ ناچنا ٹھیک ہے تو میں نے اببہ کو اس وقت کہا اببہ کہتے ہیں یار تو کیا کر رہا ہے میں نے کہا ڈائیڈ یہ میرا از پیچیک بھی میرا سب سے بڑا کام ہے اور آپ ایک دفعہ نہ آئیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا اببہ کی دیتھ ہے جی 28 february 2016 اور ٹونٹی سیکنڈ کو یہ آن ایر ہوتا ہے اور میں نے کہا جی باتی اتنا ہوگیا میں رویا کہ اببہ اس وقت ہوتے ہیں اببہ ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رموز کچھ ڈیفرن ہے اور اللہ کیا چاہتے ہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہوتا اور میں باقی سب کی اگر والدین کو حیات دیکھتا ہوں تو میں صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرے بھی ہوتے تو اچھا ہوتا لیکن پھر اس کے ساتھ ہی ہے اسی کے ساتھ ہی ہے اسی کے ساتھ ہی ہے آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے دوستوں سے ہمیں جتنبان جی فواد ہو گئے احمد بچ ہو گئے واسے ہو گئے سب لوگ فلس میں کر رہے ہیں ہم آپ اسی مجر پروجیکت میں آنے والے ہیں دیکھیں جی میری خواہش تو ہے مجھے بھی واسے نے بھی کہا یا باکی سم لوگوں نے بھی کہا I love to work in films کیونکہ آپ جب بھی کہا اور ریڈیو بھی میں نے کیا اپنے ہی یونیورسٹی کا کیا میں وہ کرتا تھا پاکستان ویدیسیب خان چوٹا سا وہ میں تھا لوگ کے انٹیویوز کرتا تھا تو مجھے وہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑی چیز رہے ہیں کہ ہاں فلم ہو گئی میں نے ایٹھنین سکس نائن بھی کی کشب بھی کی اور باکی بھی فلمیں تین لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید let me I should wait for some time کہ مجھے کوئی ایک اچھا رول ملے and I should کیسے رول کرنا چاہیے ابھی تو آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح کی رولیں منوایا ہے so what kind of role would you like to prefer مجھے I love comedy مجھے بڑی اچھا لگتا ہے کومیڈی کرنا لوگوں کو حسانا yes اور اب رانجا رانجا کے بعد مجھے نیگیٹیو کرنے کا بھی بہت مزا آتا ہے Oh my god I loved your character رانجا رانجا کر دیا مجھے یاد ہے کہ مجھے بڑی خیر مجھے بڑی خیر مجھے بڑی خیر مجھے بڑی خیر so how you prepared for the role مجھے کاجب بھائی نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کا لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ ایک ایک اریاں بتایا اس طرح کے لوگوں کا بزنسمن ٹائپ ان کے جا کے دیکھیں اس میں سے پھر ایک میں نے اس کو امپرویز کیا میں نے استغفراللہ اور سبحان اللہ کا جو وہ تھا وہ میرا اپنا ان کے ساتھ کہ میں نے استغفراللہ کہنا ہے اور سبحان اللہ اور تسبیح پکڑنے کا اور ایک ابھی وہ اس میں سین تھا وہ بڑا اچھا تھا وہ میں تسبیح پڑا ہوتا ہوں اور اچانک جب وہ آتی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں اور میں تسبیح رکھتا ہوں وہ کاشی بھائی کی وہ سٹل سٹل چیزیں ہیں جو کاشی بھائی نے کہا اس کو رکھ کے اس کے بعد پھر اب آپ اپنی بغیرتی شروع کریں گے تو سبیہ کے ساتھ تو آپ نے آپ نے کارٹ ایک دن نہیں بنایا اور وہ ایک اور ایک دن تو اس کے بعد پھر آپ اپنا چینج موٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اور کومیٹی جو ہے اس کی جسٹرز ہوتے ہیں وہ بہت فاسٹ ہوتے ہیں اور جب آپ اس ایکٹنگ میں آتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے کہ آپ کو پورا پورا ٹائم لینا ہے اور بولنا یہ میں نے بڑا سیکھا کیونکہ ابھی اس ٹائم پہ مجھے اس وقت پہلے سمجھ نہیں تھی لیکن کاشے بھائی کے ساتھ باقی سب ڈائیکٹرز کے ساتھ کام کر کے مجھے لگا کہ ہاں یہ اب کام ہے چونکہ مجھے اپنی پریزنس آپ کو شو کرنی چاہیے ٹی بی کے اوپر اور اپنے اس اس پرٹیکلی سین میں آپ کی پریزنس ہونی بہت ضروری ہے ایسا ویورا ایسا ویورا آپ کی پریزنس رانچہ رانچہ کردی بیگم نے جب یہ دیکھا تو میری ساس بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو میری ساس بلکل ہی چپ ہو گئی کچھ نہیں بولی تو میری بیگم کہتی اصل بھی یہ ایسا ہی ہے یہ بولتے نہیں ہے یہ بہت 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 میں کہا تھانکیو بہر مچ بینا جی آپ نے بہت اچھا ملے مجھے آپ نے کمپلیمنٹ کیا لیکن لیکن آپ کو there are always two sides of a personality تو آپ کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں آپ ایک اچھی اور میرے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جی وہ مجھے میرے بہت سٹوڈنٹس نے مجھے لکھا کہ سر you are too creepy تو you are too creepy there and that please یہ والے رول نہ کریں مجھے لگتا ہے کہ نہیں اپنی personality کو negate کرنا زیادہ اچھا ہے اور یہ والی چیزیں اچھا ہے اور اسی طرح اگر مجھے کوئی فلم ملتی ہے اور اس میں میں نیگٹیف کا ایکٹر کروں تو I would love to do that اور میرے ساتھ جس طرح جس طرح لیکن I have never come here to be a hero میں نے جب بھی کبھی یہ بات کی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنی اصل زندگی میں ایک ہیرو ہوں تو میرے لیے جو ڈرامے کی زندگی میں میں ہیرو بننے نہیں آیا میں صرف انٹرینر بننے آیا تھا کہ I should entertain people so that is what i have been doing میں پڑھاتا بھی ہوں تو لوگوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں انٹرینر ہوں میں صرف انٹرین کرتا ہوں so that is what I am ر переход یہ ہے کہ اپنے ب AustralANGirsiniz رہے آنیں اور OnStarie ، او plenty ایک ہے خیال ہرا کہ مرورید ہے کے وقت گنامیں اچھے اور آپ کو کی تعلقتی کے ل اپنے کے لئے کچھ رہے ہیں۔ فائنلی دیر سے ہی سئی ہمارے لوگوں نے ریلیز کیا کہ web جو ہے وہ important medium ہے for entertainment. بلکل اچھا۔ وہ اپنے کے لئے کنٹ کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے کے لئے پر کیا ہے۔ مرد کے لئے کاشر بھائی بھی ہے۔ اس کا بھی ہمارے کاشر بھائی ہے۔ اس کے لئے سیریز بنا رہے ہیں۔ بلکل اچھا۔ شامل جانل کے لئے ہیں۔ جی لئے تمہارے دے جی بلکل جی۔ نمان بھائی اور ساجی گل لکھ رہے ہیں بادشاہ بیگم نہیں بادشاہ بیگم نہیں ہے اس لئے مرمی شمیم ہے مرمی شمیم جی so i put on this beard because of that character so وہ اس میں i am playing one of the characters ہے تو وہ ان کے لحاظ سے بھی وہ ایک exciting چیز ہے تو وہ میرے لیے first time it was my first experience just growing a beard وانا میں normally اپنے آپ کو بالکل اس کے لحاظ سے بہتر ہی رکھو لیکن وہ مجھے آپ میں تکھنی پڑی لیکن ابھی اس کا شوت start نہیں ہوا تو انشاءاللہ میرے خیال ہے in about 3-4 days time we'll be starting up کیونکہ لکھسٹائل وارڈ رہے تھے تو وہ سب کے ساب they went there تو وہ اب آکر everybody would be coming back and then we'll be starting up with this thing تو وہ ایک یہ ہے جی ایک اپنا خود میں نے خود سوچا ہوا تھا کہ ایک اپنے چھوٹی سی اپنی کہانی جو میں لکھنے کے ابھی start کروں کیونکہ time ایسے جتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے لیکن میں نے بھی وہ ایک آئیڈیا اپنا بنایا تو وہ بھی ایک انشاءاللہ it would be an adventure بگر کومیڈی ٹائپ تھوڑے سی میری کہانی ہے جو کہ میں لکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں دنیا کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سیریس بھی میٹر دنیا میں آپ ان کو کومیڈی سے بہت اچھے طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں اور ہسی مزاک میں اپنے اوپر جھکتے لگا کر آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں اس طرح کی زندگی بھی ہوتی ہے اور آپ اس طرح سے لوگوں کو چھیل کر سکتے ہیں اچھا اچھا ایوڈ ریلیڈی ٹو نوکے آپ کا اتنا بزیس سکیجور ہوتا ہے جوب بھی آپ کر رہے ہو آپ انٹرینمنٹ کی اندرسی ماشرنا مصروف ہو گھر کی لائب کیسے بیلنس ہوتی ہے پہلے میں نے جب بیٹا ہوا تھا تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو ایسے پلتے نہیں دیکھا ایسے پلتے دیکھا ہے تو میں نے کہا ایسے پلتے دیکھا ہے تو میں نے کہا تو مجھے یہ ٹائم لگتا ہوتا تھا لیکن پھر جی ٹو تھاوزن ٹین میں مجھے میری بیٹی اس وقت پیدا ہوئی تھی تو مجھے اس وقت ایک مہینے کے بعد ایک ہارٹ اٹاک تو اس کے انجیوگرافی ہوئی تھی میں نے کوئی ستنٹ نہیں لے تو مجھے آکے اندھوں نے کہا کہ آپ کی ایک آرٹری بند ہے اچھا اس کا کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بے وقت کی بھوک ہے جو آپ کو یہاں بھی لیک رہی ہے تو میرا کوئی کہ ٹکا ہے چلا تو میں نے کہا یار آپ لوگ سارے ڈاکٹر پجے جھکتے مارتے ہیں آپ پی آئی سی میں آپ آگے جھکتے مار رہے ہیں تو اس کے بعد سے لے کر اب تک آئے آئے بلیب کہ آئے اچھنجڈ مائی لائف بکوز میں اپنے بچوں کے ساتھ مجھے زیادہ ٹائم دینا شروع کیا میں نے اس سے پہلے مجھے وہی لگتا تھا جس طرح عام آدمی کو لگتا ہے کہ آپ دنیا کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کچھ بتائیں کہ میں کچھ ہوں اور یہ اور وہ بلا 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 لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو یہ سب کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو صرف یہ خوش رکھنے کی ضرورت ہے کہ یار I have achieved this much in my life اور یہی میرے لیے بہت امپورٹن تھا because I wanted to spread smiles on people's faces and this is what I have been doing so مجھے لگتا ہے کہ this is the best thing that I could do so میں نے یہ کام کیا اور میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادہ ٹائم دینا شروع کیا کیونکہ مجھے یہ لگا کہ اگر میں اس وقت مر جاؤں یہ ختم ہو جائے میرا پیک اپ ہو جائے تو میرے بچوں کے ساتھ میری کیا میموری ہے صحیح تو پھر I created those memories with my children تو پھر میں نے یہ کہا کہ جی every week we need to be together میں جی Saturdays Sundays ہوتے ہیں میں اپنے بچوں کے ساتھ play cricket with my son جی اور میں ایک تفاہم ناشتہ کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں یا ہم کھانا کھانے کے لیے Saturdays Sunday کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر چانا ہے بچوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ وہی چیز ہے کہ I'm friends with my son اور اب میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے تو بہت سی questions ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوست بتاتے ہیں لیکن I am that friend جو کہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے اور وہ مجھے میرے دوست سارے کہتے ہیں کہ یار تو بیٹے کو تو بہت زیادہ بڑی ایج میں اس کو فری کر دیا ہے تو میں نے کہا یار جب ہم چینج ہو رہے تھے تو ہمارے ساتھ کلاس روم میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا وہ کہتا تو اے تجھے بھی یہ ہو رہا ہے مجھے بھی یہ ہو رہا ہے میں نے کہا چھے تجھے تو نے کہیسے کیا وہ نے کہا میں نے تو ایسے کیا میں نے کہا اچھے چلو بے ایسے کر لیتے بچوں کے دوست ہوتے ہیں تو پھر ساری زندگی آپ کے بچے آپ کے دوست رہتے ہیں اور آپ سب سے پہلے اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ بچہ اپنا مسئلہ آپ کو بتائے تو it means کہ آپ اپنی زندگی کے اندر you are the best dad ورنہ بچے چند چاڑ دیتے ہیں تو بچے کا چند جو ہے وہ پورے ملے کو پتا ہوتا ہے ماں باپ کو باد اور ماں باپ کسمیں کھا رہے ہوتا ہے سادہ پتر انجنی کر ساگتا مجھے سادہ پتر انجنی کرے گا مجھے ساگتا ہے کہ بچوں میں تیننسی ہے ایکٹنگ کی ہے نہیں میرے بچے میں ماشاءاللہ کچھ بھی ایسی تیننسی نہیں کہ جس کے بہتر کرے میرا بیٹا کرکٹ کھیلتا ہے اس کو ابھی ماشاءاللہ سٹارٹڈ پلین کرکٹ لیکسپن کراتا ہے اور میں نے اس کو بھی بھی ہارٹ بال سے کرکٹ کھیل رہا ہے اس کو کو چھنک رکھی ہوئی ہے تو وہ I think میری خواہش ہے کہ وہ پاکسن کے لئے کھیلے اور میں نے اس کو ایک کہا کہ میں نے کہا بیٹا مجھے نمبر ون نہیں چاہیے مجھے اونلی ون چاہیے کہ زندگی میں اونلی ون ہو کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے نمبر ون کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ ہیں کل کوئی اور نمبر ون ہوگا پرسوں کوئی اور نمبر ون ہوگا دنیا نمبر ون کو نہیں پچانتی دنیا اونلی ون کو پچانتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرا بیٹا کھلتا دیکھوں تو میرے لئے یہ ایک ہے میرے ڈاٹر ونٹس ٹو پلے سوکر جی تو میں اس کو اب سوکر کھلاتا ہوں کھلانے کے لئے ہوتا ہے اچھے بہت کہ کماری سکول کی طرف سے بھی وہ کھیلتی ہے تو میں بلیف کہ میرے لئے بچوں کے لئے سپورٹس بہت امپورٹنٹ ہے تو میں وہ چیزیں ان کو کرا رہا ہوں واہ واہ بہت سوکر کھلاتا ہوں آپ سے اجازت لیں گے جانا اے اور میں بہت سوکر بہت ساتھ مجھے ایک ہماری ہے میرے ہمارے کے لئے ایک بنیاد ہے اس کو پورا ہوتا ہے اور جسروں سے آپ ہمیں ڈیٹین کر رہے ہیں میرے ہمارے سے آپ سکر مزید آپ سے کنٹیونو کریں اور بگر بھی دے راہے آپ ڈیٹین کریں آپ دعا کریں انشاءاللہ ہماری شکریر بھی بھی بیٹین کیونکہ وہ کبھی کبھی بہت ایک بڑے اموشنل ہو رہا ہے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کہا 牽� کیون voted عطاالے کے2つ жم ω والے میں نے بہت سے character's دیکھے اس narrator 나가 اسم觉得 یہاں کتty دے- کہ میں کیا پکتا تھا تو فاصلہ ان باک کوئی جو جو نہیں بے کرسکتا ایک ہم ayudar کہ لیکن اب ان شاءالا ہمurd ليختerem یا بنا چاند والا ایک ڈالیہ تemed ابھی جو آپ کی ج ہے جو ہم perde تو مہ Radio احمد حافظ کیا لو شخص مجھو ہمارے ہما اس کی جو ڈالیہ کیا پکتا ہے پس کس سے میرے لئے کیا ہوتا سوہیل صاحب والا کریکٹر وہ مجھے لگا کہ وہ بہت سٹل تھا بہت بہت اچھا تھا تو پھر میں نے کہا نہیں مدب میں آپ نے آپ کو ان دونوں بندوں سے ملا رہا ہوں وہ میرے سے زیادہ بہتر ایکٹرز ہیں تو وہ ان کے لحاظ سے وہ دیکھ وز اوکے لیکن اگر میں کرتا تو میں بھی مدب ہی نہیں ان سے کام کرتا لیکن اچھا کرتا واو سو بھی وش کہ آپ کے لئے خاص کریکٹر لکھا جائے آپ سے پرفارم کریں اور لوگوں میں ہمیشہ کتنے دادوی وصول کریں Thank you so much آپ کے time کا بہت بہت شکریہ and انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نیکس کلی پروجیکٹ سر دوبارہ آپ سے اتنا ملاقات ہوگی کچھ بھی ہوگی Thank you